موزے سامین اکرام اسلام علیکم آجہ مشہور نظم نگار اخترالیمان کی ایک انتہائی معروف نظم ایک لڑکا کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اخترالیمان اردو شائری کے فق کے ایک روشن ستارے ہیں جنہوں نے اردو شائری کو نیا لبو لہجہ عطا کیا اور نظم کی فنی وحدت اور تشکیل پر انہوں نے خاصی توجہ مرکوز کی انہوں نے نظم کو تقرار خیال کے پیرائے سے نکال کر ایک ایسی صورت میں ڈھالنے کی کوشش کی جس سے نظم کا لطف مصروں بندوں ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوتا اس نظم میں ان کا فن بھرپور انفرادیت کے ساتھ ہمارے سامنے اُبھرتا ہے اور ان کی تنز امیز تلخی بھی دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے یہ نظم بچپن کی معصومیت جوانی کی بغاوت اور مفقر کی پختہ سوچ کا حسین امتزاج ہے یہ ان باغی نوجوانوں اور ہزاروں تانشوروں کی کہانی بھی ہے جنہوں نے اس ظالمانہ نظام کو بدلنے کے لئے خواب دیکھے اور پھر ان خوابوں کی تکمیل کے لئے بڑے سخت مراحل سے گزرے یہ نظام ظلم نائنصافی اور نائن نا امیدوں کا نظام ہے جو ہر دور میں موجود رہا ہے شاعر نے اس نظام کے خلاف جد و جہد کو موضوع بنایا ہے اور شاعر کے مطابق جن لوگوں نے نظام بدلنے کی خاطر بغاوت کی ان کو حالات کی سختیوں نے شکست خردہ اور پریشان کر دیا ہے مگر شاعر کے مطابق راخ میں ابھی بھی ایک ایسی چنگاری موجود ہے جو کبھی بھی لاوہ بن سکتی ہے کیونکہ وہ لڑکا اب بھی زندہ ہے جس نے نظام بدلنے کا خواب دیکھا تھا اور شاعر کا اشارہ ہر نوجوان نسل کی طرف ہے اس نظم کا محرک دراصل شاعر کے بچپن کا واقعہ ہے جب وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں ہجرت کر رہے تھے اور شاعر کے مطابق وہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کا گاؤں بڑا ہی حسین تھا اس وقت ان کی عمر چار سے پانچ برس تھی اور پہلے بند میں انہوں نے اپنے خوبصورت گاؤں کی تمام منظر کشی کی ہے اور اسی میں اس لڑکے سے مراد دراصل انہوں نے اپنے آپ کو لیا ہے وہ اگرچہ گاڑی کو روک نہ سکے یعنی جس گاڑی پر وہ سفر کر رہے تھے مگر وہ معصوم لڑکا وہیں کھڑا رہ گیا وہ لڑکا جو بے بس تھا مگر آزاد تھا آزادی چاہتا تھا اور اس کی فطرت اور اس کی عادت ایک دوسرے سے بڑے قریب تھی وہ سچائی اور معصومیت کی علامت تھا شاعر نے ان یادوں کا ذکر کیا ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں تو پہلے بند میں شاعر کہتے ہیں دیار شرک کی آبادیوں کی اوچھے ٹیلوں پر کبھی آموں کے باغوں میں کبھی کھیتوں کی منڈیوں پر کبھی جھیلوں کے پانی میں کبھی بستی کی گلیوں میں کبھی کچھ نیم اوریاں کم سنوں کی رنگ رلیوں میں تراصل یہ لڑکا جو ہے زمیر انسانی کی علامت ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا اور ایک مصرہ بار بار ذہن میں گونجتا ہے یہ لڑکا پوچھتا ہے اخترالی ایمان تم ہی ہو دوسرے بند کا ہر مصرہ کاری کے ذہن پر نقش ہو جاتا ہے اس میں نوجوانی کی بغاوت بھی ہے اور خدا کی بڑائی اور عظمت کا اعتراف بھی ہے اور ساتھ ہی اس سے ہلکا سا گلہ شکوا بھی ہے کہ وہ بچہ جو بچپن میں یتیم ہو گیا جس نے پریشانیاں اور دکھ جھیلے مگر اسے آج بھی یہی احساس ہے کہ اسے کچھ نہیں ملا تو شاعر کہتے ہیں وہ حاکم قادر مطلق ہے یقتہ اور دانہ ہے اندھیرے کو اجالے سے جدا کرتا ہے خود کو اگر پہچانتا ہوں اس کی رحمت اور سخاوت ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دولت پر ناس کرتے ہیں وہ اہم اور بائزت قرار دیے جاتے ہیں جبکہ میں زلیل و خار ہوں جب ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں مدد کی اپیل کرتا ہوں تو میرے اندر کا لڑکا پوچھتا ہے اخترالی ایمان تم ہی ہو دراصل شاعر کا شعور جو ہے اس لڑکے کے ذریعے سامنے آتا ہے کہ جن لوگوں اور نظام جنوں نے ان لوگوں اور نظام کے خلاف جو ہے وہ جد و جہد کی تو شاعر کا شعور اس لڑکے کے ذریعے سامنے آتا ہے اور وہ لڑکا کیونکہ پوچھتا ہے کہ جن لوگوں اور نظام کی خلاف تم نے جد و جہد کی تھی اب انہی سے تم سمجھوتا کر چکی ہو تو اس کے بعد شاعر خود کو ایک پختہ کار آدمی کے روپ میں پیش کرتے ہیں کہ جس نے خود کو حالات کے مطابق ڈھال کر زنگی بسر کرنے کا طریقہ سیکھ لیا وہ دماغ اور صلاحیت سے بہت کچھ کما سکتا ہے شاعر یہاں لوگوں کو امید دلاتے ہیں کہ اندھیرے سے نکلنے کے لیے ہاتھ پا ہمارے شاعر کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو سچائی کی علامت ہے اس کے مقابلے میں میں وہ شخص ہوں جو ٹھوکرے کھاتا ہے اور حالات سے سمجھوتا کرتا ہے یوں اس لڑکے کی معصومیت ختم ہو جاتی ہے تو شاعر کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا انسان بن چکا ہے جو سہر کی آرزو کرتا ہے مگر دامن جو ہے وہ اندھیرے کا اس نے تھاما ہوا ہے تو شاعر کہتے ہیں کہ غرض گردان ہوں یا بعد صبح گاہی کی طرح لیکن سہر کی آرزو میں شب کا دامن تھامتا ہوں جب یہ لڑکا پوچھتا ہے اخترالیمان تم ہی ہو پھر شاعر جواب دیتا ہے کہ جب وہ میرے اندر کا لڑکا پوچھتا ہے کہ یہ سارے سوال کہ کیا وہ لڑکا تم ہی ہو تو میں آخر میں کہتا ہوں کہ جس بچپن کی معصومیت کا تم پوچھتے ہو وہ کب کی ختم ہو چکی وہ شولہ اور چنگاری جو کہ راکھ میں دبی ہوئی تھی جس کی آرزو تھی کہ وہ ایک آتش فیشان لاوہ بن جائے اور تمام اس ظالم نظام کو جلا کر راکھ کر دے تو وہ شولہ وہ چنگاری بوجھ چکی آخر میں شاعر اپنی ناومیدیوں کا حل بھی بتاتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ لڑکا مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بہت جھوٹے ہو دیکھو میں تو تمہارے اندر زندہ ہوں تو یہ لڑکا مسکراتا ہے یہ آہستہ سے کہتا ہے یہ کرب اور افترہ یہ قضب اور افترہ ہے جھوٹ ہے دیکھو میں زندہ ہوں اس نظم میں نظام بدلنے کی خواہش رکھنے والا لڑکا اس کو اچھائی کے بنیاد بنایا گیا اور یہ علامت جو ہے وہ معصومیت کا مظہر ہے یعنی اس کی اچھائی جو ہے وہ معصومیت کا مظہر ہے اور ساتھ ساتھ اس میں حالات جنگ بیان کرنے کا جذبہ بھی موجود ہے اور یہ علامت دراصل ایک ایسی آواز کی صورت اختیار کرتی ہے کہ جو ہر ایماندار شخص کو زندگی ادا کرتی ہے شکریہ موسیقی